السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پندرہ آگس کو مسجد عبد الرحیم فیضی بینگلور میں اپنے خدیم شاہ بینگلور کی طرف سے دو پروگرام رکھے گئے تھے پہلا پروگرام فری میڈیکل کیم کا تھا جو صبح دس بجے سے ایک بجے تک رکھا گیا تھا جس میں کئی سارے لوگ آئے اور فری میں چکپ کر کے گئے اور دوسرا اہم پروگرام تھا ویزید دی مسجد پروگرام مسجد میں تقریباً بیچ سے زیادہ بینر رکھے گئے تھے غیر مسلموں کو مسجد میں بلا کر ان کو سمجھایا گیا اور نماز ادا کر کے لائیو دکھایا گیا غلط فہمیوں کا بھی ازالہ کیا گیا اور ان کے لئے سنیکس کا بھی انتظام کیا گیا بہت ہی اچھا ماحول تھا ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں وہ بھی دور ہوئیں ایٹی ایز گروپ والوں نے بہت ہی اچھے انداز میں کام کیا اللہ ان کے کام کو قبول فرمائے اور ایسے پروگرام بینگلور کی بلکہ ہندوستان کی ہر ہر مسجد میں ہونے چاہیے کیونکہ یہ وقت کی ضرورت اور حالات کا تقاضہ ہے نفرت کے بازار میں محبت کا پیغام اسی مساجد کو مراکز بنا کر سر انجام دیا جا سکتا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کوئی اس پر عمل کر لے اور آپ بھی ثواب کے حق دار بن جائیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح مانے میں دین کو سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پروگرام کو رکھنے میں جن لوگوں نے بھی اپنے اپنے حصے کی کوشش کی اللہ ان کو دنیا و آخرت میں اس کا بہترین عجر عطا کرے آمین اور یہ پروگرام دس بجے سے شام چھے بجے تک رکھا گیا تھا جس میں کئی غیر مسلم بھائیوں نے آ کر اس سے فائدہ اٹھایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو ہدایت سے نوازے آمین ان جیسے سیکڑوں آیتیں قرآن مجید کی جو ہمیں اپنے اس فریضے کو یاد بلاتی ہیں یاد رکھئے اللہ کی نصرت اسی راستے سے آئے گی ایک تو ہم خود اللہ کے دین پہ خائم رہیں اور دوسرے اللہ کے دین کی طرف بلائیں تو اللہ کی نصرت اللہ کی ماندت اللہ کی تائد اسی راستے سے آئے گی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے آنے والی وحی نے فرشتوں کی حفاظت کی ذمہ داری اور گیارنٹی اسی فریضے کی ادائیگی پر دی تھی اللہ نے کہا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکہ من ربک وئل لم تفعل فما بلغت رسالت واللہ یعصموکہ من الناس اے رسول بلغ ما انزل علیکہ من ربک آپ کے پاس آپ کے رب کی جانب سے جو وحی آ رہی ہے اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں جیے وئل لم تفعل اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالت ہے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا